السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اس بلوگ کے اندر آج تو میں نے سارا دن شہواز شریف صاحب کی ایکٹیویٹی لاہور میں کور کی ہے اپنا حلقہ ان کا جہاں سے وہ الیکشن رڈ رہے ہیں این اے وان ٹو تھری اس ساری ایکٹیویٹی کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں اور سیکنڈلی نواز شریف صاحب کا جلسہ مند سہرہ جہاں پر مریم نواز صاحب آپی اور نواز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا ہے اس جلسے کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے اس جلسے کی تقریر کے اندر ایک دو چیزیں نواز شریف صاحب نے ایسی اناؤنس کی ہیں کہ جو ملکی سیاست کا رخ بدلنے والی چیزیں ہیں پہلے تو وہی ایک روٹین کی سپیچ نواز شریف صاحب کی جس طرح کوئی نیا منشور نہیں کوئی نیا پیغام نہیں یا کوئی نیا بیانیاں نہیں وہی ایک چیز بار بار جس کے اوپر آج کی بھی ساری تقریر کے اندر نواز شریف صاحب ذکر کرتے دکھائی دیئے اور وہ یہی تھی کہ جنابے والا موٹر وے دکھائیں جو کہتے ہیں ہم نے کیا کیا اس کو موٹر وے دکھائیں جو کہتے ہیں ہم نے کیا کیا اس کو موٹر وے دکھائیں اور یہی سارا معاملہ مجھے لاہور میں بھی نظر آتا رہے شہباز شریف صاحب کی الیکشن مہم میں بھی اس کی طرف بھی بعد میں آتا ہوں اچھا اس تقریر کے اندر ایک سٹیٹمنٹ انتہائی اہم یا انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ میں الیکشن لڑنے ملک میں واپس آیا ہوں وزیر آزم بننے نہیں آیا اسی کو ساتھ ملال جی ہے شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ جس میں شہباز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ وزیر اللہ پنجاب کا اگر ہم الیکشن جیت جاتے ہیں نولے کے الیکشن جیت جاتی ہے تو وزیر اللہ پنجاب کا فیصلہ نواز شریف صاحب کریں گے اب یہ دونوں سٹیٹمنٹ کو اکٹھے سوچ لی تھی مطلب چیم اگویاں یا ڈرائن روم کی سیاست کے اندر یہ چیز بڑی دیر کے ڈسکس ہو رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کیا اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول ہیں کیا وہ اس طرح کا ورکنگ ریلیشنشیپ بنانے میں کامیاب ہو چکے ہوئے ہیں کہ ان کو دوبارہ سے موقع دیا جا اور فورتھ ٹائم پرائم ملسٹر آف پاکستان بنے ایک اینگل نمبر ٹو شہباز شریف صاحب کا جس قسم کا سولہ اٹھارہ مہینے کا ورکنگ ریلیشنشیپ رہا مقتدر حلقوں کے ساتھ لوگ یہ کہہ کہتے تھے کہ سوٹیبل کینیڈیٹ پی ایم ایل این میں سے زیادہ شہباز شریف صاحب ہیں یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے جو آج بھی ڈرائنگ روم کے اندر اور صحافتی سرکلز کے اندر ہر روز ڈسکس ہوتی ہے ہم آئے دن سنتے تھے کہ نواز شریف وزیراعظم نہیں بن رہے نواز شریف وزیراعظم نہیں بن رہے اس کے دو اینگل ہیں نہ وزیراعظم بننے کی ایک تو شہباز شریف صاحب سرائیت اس سرد تک کر گئے ہوئے ہیں کہ ان کی ایکسس اس سرد تک بڑھ گئی ہوئی ہے کہ وہ زیادہ ایکسپٹیبل ہے نمبر ٹو سیکنڈ اینگل اس کے اندر یہ ہے کہ آج بھی تحریک انصاف کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ اگر اتحاد کر لیتی ہے پوسٹ الیکشن تو کیا ان کے امیدوار لون لیگ کے winning candidates سے زیادہ ہو جائیں گے کیا ان کے M&A's زیادہ ہو جائیں گے مسلم اقنون سے تو میرے نزدیک اس کے کوئی chances ہیں کہ اگر تحریک انصاف کو الیکشن کیمپین کی اجازت مل جاتی ہے اگر تحریک انصاف کو free and fair election لڑنے کی اجازت آج بھی دے دی جاتی ہے بلے کے بغیر بھی دے دی جاتی ہے عمران خان شاہ محمود قریشی پرویز الہی تمام لیڈرشپ کے جیل میں ہونے کے باوجود ان کو اجازت مل جاتی ہے کہ وہ election کیمپین کر سکیں اور ان کا ووٹر آرٹ فروری کو جہاں پر ووٹ ڈالنا چاہے اس کو وہ اجازت دے دی جائے تو میں آپ کو گیرنٹی سے کہتا ہوں کہ تحریک انصاف ان تمام سیاسی جماعتوں سے لیڈ کر رہی ہوگی سو ابھی بہت ساری کھچڑی پک رہی ہے اور یہ کھچڑی تقریباً پک چکی ہے تقریباً ڈیسینس ہو چکے ہوئے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب بہت کم باہر نکلتے ہیں یہ ایک اچھا جلسہ تھا ان کا اچھا کراؤڈ تھا مانسیرہ میں جو کوئی بھی اس کو کہے گا کہ فلاپ جلسہ تھا یہ وہ تو ٹھیک ہے وہ اپنا بغض نکالتے رہی لیکن جو نظر آ رہا ہو اس کو اسی طرح ریپورٹ کیا جانا چاہیے کم از کم میرے نزدیک تو میری جوب تو یہی ہے اب اس جلسے کے اندر وہاں پر جا کر اناؤنس کرنا کہ میں وزیر آدم بننے نہیں آیا میں الیکشن لڑنے آیا ہوں تو اس میں الیکشن وہ سیاسی جماعت کا بات کر رہے تھے کہ میں نون لیگ کی الیکشن کیمپین لیڈ کرنے یا نون لیگ کو الیکشن لڑوانے آیا ہوں میں وزیر آدم بننے نہیں آیا تو اس سے اس امپریشن کو تقویت ملتی ہے کہ جناب اگر نون لیگ کو موقع ملتا ہے نون لیگ سیٹیں جیت جاتی ہے کیونکہ ایک ایک اینگل یہ بھی لوگ دیتے ہیں بہت باخور لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی خواہش ہے مریم بی بی کو اکوموڈیٹ کرنا کہ میری بیٹی سیاسی طور پر کسی طرح سے اکوموڈیٹ ہو جائے تو اسی لیے شہباز شریف صاحب نے سٹیٹمنٹ دی کہ وزیر اللہ پنجاب کا فیصلہ نواز شریف صاحب کریں گے ممکنات میں سے ہیں کہ مریم بی بی کو یہاں پر وزیر اللہ پنجاب کے لیے اگر چانس بلتا ہے ان کو ووٹر ان کو موقع دیتا ہے ان کا تو ان کو وہاں پر اکوموڈیٹ کر گئے تھے بہرحال پاکستان کی سیاست کے اندر نواز شریف کی یہ سٹیٹمنٹ آنا ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں وزیر اعظم کا بننے نہیں آیا آگے بڑھتے ہیں آج این ایک سو تیس جہاں سے سابقہ وزیر اعظم اور وزیر اللہ پنجاب شہباز شریف صاحب لڑ رہے تھے الیکشن لڑ رہے ہیں عظیم پہاڑ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں حمایت کی آفتہ امیدوار ہیں کیونکہ بلے کا نشانت ان کے پاس نہیں ہے وکیل صاحب ہیں اور یہ وہی وکیل صاحب ہیں جنہوں نے ایک کنونشن کروانے کی کوشش کی تھی تحریک انصاف کا فیروزپور روڈ پر اور پھر ان کو بڑا زیر اطاب آئے اس کنونشن کی کوشش کے بعد ان کے گھروں پر چھپے مارے گئے ان کے بچے گرفتار ہوئے یہ گرفتار ہوئے ان کی کیمپین کور کرتے ہوئے وہاں سے لوگوں سے بات کرتے ہوئے میں نے کیمپین کور کی اچھا جی پچیس سے چھبیس پچیس تیس کے قریب سپورٹس تھے جو ڈیفرنٹ کورنر میٹنز رکھی گئی تھی نونلی کی جانب سے شہباز شریف صاحب گزرتے جاتے تھے خطاب کرتے تھے اگلے پوائنٹ پر چلے جاتے تھے اور یہ ایریا بنتا ہے سارا فیروزپور روڈ والا اور یہ سارا آگے تک جاتا ہے اس میں دہات بھی آتے ہیں اس میں شہری علاقہ بھی آتا ہے اس علقے میں میری بہت سارے لوگوں سے وہاں پر بات ہوئی ہے مجھے موٹر وے کے علاوہ کوئی بندہ نونلی کا کوئی جو ووٹر تھا وہاں پر آیا ہوا وہ کوئی اور کام نہیں گلما سکا نونلی کا دیکھیں جی تب ہم سوکھے تھے مہنگائی نہیں تھی لوگ آج بھی کہتے ہیں جی ڈالر تب سو روپے کا تھا ڈیڑھ سو کا تھا گھی اسی روپے کا تھا ایک صاحب نے فرمایا جی چینی پینتیسو روپے ملتی تھی نواز شریف پہ دور کے اندر تو میں نے کہا جی وہ سب کچھ واپس آ جائے گا تو مجھے کہتے ہیں ہاں ہاں واپس آئے گا نواز شریف صاحب وہ کہندہ ہے اس منگائی ختم کر کے دیاندہ سب کچھ واپس آئے گا اب میں اس کے بعد پریشان سا تھا کہ جو ہوپس پی ایم ایلین اپنے ووٹر کو دیے بیٹھی ہے کہ جی ڈالر بھی ڈیڑ سو پہ لے آئیں گے سو پیٹرول بھی سو ڈیڑ سو پہ لے آئیں گے چینی بھی چیلیس پیچاس سو پہ لے آئیں گے گھی بھی سو اور پہ کیجی پہ لے آئیں گے کیسے کریں گے جو غیر ممکن کام نممکن نہیں ہوتا ہے غیر ممکن کام ہے اس کو کیسے کریں گے اور اس کے بعد ان کا ووٹر کتنا ڈسارٹ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ مجھے نہیں پتا سیکنڈلی مجھے شہباز شریف صاحب کے جلسے میں مجھے ایک نہیں کئی جلسے میں نے کئی ان کی کورنر میٹنگز ہیں جو وہاں پر کور کی ہیں اور مجھے کئی میں ہلفن کہہ رہا ہوں مجھے کئی میں وہ ووٹر ملے ہیں جو وہاں پر کھڑے ہوکے شدید مغلظات بگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ووٹ تحریک ہے ہم تو تماشا دیکھنے آئے گی اور بندے کتنے کٹھے کی ہیں اور میں آپ کو شو بھی چل گیا ہوگا میں آپ کو دعوے سے بتا رہا ہوں کہ کسی بھی کورنر میٹنگ میں مجھے دو سو ڈیٹھ سو ڈھائی سو سے زیادہ بندہ نظر نہیں آیا اور یہ وہ تمام لوگ تھے کہ جو وہاں کا کوئی چیئرمن یونین کانسل ہے کوئی کانسلر ہے کوئی نازم راہ واتہ سابقہ اور یہ تمام لوگ جو تھے یہ لوگ وہ کورنر میٹنگز میں ان فروز پر روڈ کے اوپر ساری کر رہے تھے پورا کانہ اس سارے ریجن کے اندر ساری میٹنگ اسی ریجن میں ہو رہی تھی اور شہباز شریف صاحب دورہ کر رہے تھے گھوم رہے تھے اس سارے خیریاں میں آبویسلی وہاں سے شہباز شریف صاحب پہلے بھی جیتے ہوئے تھے شہباز شریف صاحب کا پی ایملن کا ووٹ بینک وہاں پر ہے آگے ایک سو چوبیس میں رانہ امبشر لڑ رہے ہیں وہ بھی سابقہ ایم میں نے ہے ووٹ بینک اچھا خاصا ہے لیکن تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں عظیم پارٹ صاحب مجھے ان کی کوئی فلیکس کوئی بینر نظر نہیں آیا اس کی وجہ دو ہو سکتی ہیں ایک تو کہ بہت امیر کبیر آدمی مجھے لگتا ہے نہیں ہے میری طرح وہ بہت سارا پیسہ پھینکتے ایک ہی دفعہ الیکشن کیمپین میں اور ہر طرح فلیکس سے ہی فلیکس سے ہو جاتی سیکنڈلی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اجازت ہی نہ آؤ فلیکس لگانے کہ شہباز شریف صاحب لڑ رہے ہیں ہیوی بیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں سے تو ہو سکتا ہے ان کے مددے مقابل کسی بھی امیدوار کی فلیکس نہ لگانے کی اجازت ہو تو یہ دو چیزیں تھیں جو میں نے اس حلقے میں سے نوٹس کری دو کہ لاہور کا وہ حلقہ جہاں سے سلمان اکرم راجہ صاحب لڑ رہے ہیں اور چودری صاحب کے مددے مقابل وہاں پر سارے حلقے میں آپ کو تحریک انصاف کے حمایت ہی آفتہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی فلیکسز اور ان کے وہ بینرز لگے ہوئے نظر آتے ہیں نظر آتا ہے کہ یہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں لیکن شہباز شریف صاحب علیہ الکے میں جب آدمیں گئے ہم ایک سو تئیس میں تو مجھے ہر طرف صرف شہباز شریف صاحب کے اور جوید صاحب نیچے ہم کے صبحی سیٹ پر ایک صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے پر نظر آئے ہیں فلیکسز مجھے اور کسی بندے کی کوئی فلیکس وہاں پر لگی ہوئے نظر نہیں آئی اور انہی کے جلسوں کے اندر انہی کی کورنل میٹنگز کے اندر مجھے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اچھی خاصی تعداد میں ملا ہے بہرحال this is how it is and let's see کہ جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے مجھے honestly personal opinion دے رہا ہوں نواز شریف صاحب کے وزیراعظم بننے کے chances day by day day by day کم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں دونوں angles جو میرے نزدیک تھے میں نے اس vlog میں آپ کے سامنے رکھ دیں گے but eventually میری دعا ایک ہے کہ یہ الیکشن کم از کم اتنا free and fair تو ہو کہ اس کو تمام سیاسی جماعتیں مان لیں کیونکہ جب تک سیاسی جماعتیں مانیں گی نہیں political stability نہیں آئے گی اور political stability نہیں آئے گی اگر تو economic stability is kind of impossible لیکن اس الیکشن کو credible کرنے کے لیے تحریک انصاف کو موقع دیا جائے گا تو الیکشن credible مانا جائے گا کیونکہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے اگر اسی کو اسی طرح corner کیے رکھیں گے تو پھر کہے گی credibility اور کہے گی democracy کہے گی election اپنا بہت سارا ناظرین کو خیال رکھئے گا تو ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ